الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیر الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سب طریق سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آپ کی اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ تعالی کی بے شمار انگنت رحمت اللہ تعالی کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی ذات لائق سجدہ ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں وہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء سید الولین والاکرین ہیں پیغمبر آخر زمان ہے انہی کی ذات اکدس کے حوالے سے اگر یہ بات کہوں کہ وہی ذات ہے جس کو رب تعالی نے فرمایا لَوْ لَا كَلَمَا خَلَقْتُ الْقَائِنَاتِ لَوْ لَا كَلَمَا خَلَقْتُ الدُّنِيَا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز مارز وجود میں نہ آتی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ربی الاول شریف کا چاند بہت بہت مبارک ہو وہ محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جو دعائے خلیل ہیں جو نبید مسیحہ ہیں اور جن کے آنے کا اعلان جن کی آمد کا اعلان کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ وسلم نے اپنے اپنے مبارک زمانوں میں کیا وہ محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو راحت ان سو جاں ہیں سید الابولین والآخرین پیغمبر آخر الزمان ہیں وہ تشریف آغری ان کی اس ماہ مبارک میں عربی الاول شریف اس ماہ مبارک میں ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے کیونکہ بارہ عربی الاول شریف ان کی ملادت با سعادت کا عظیم الشان دن ہے بروڈ سوموار پانچ سو اکتر عیسوی بارہ عربی الاول شریف کو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تل مکرمہ میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر آپ کی جلوہ نمائی ہوتی ہے اور پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر آپ کی جلوہ نمائی پر پوری کائنات میں ماں سوائے ابلیس کے ماں سوائے شیطان کے اور شیطان کے پیروکاروں کے کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی ہے وہ محبوب دو جہاں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقصود کائنات وجہ کائنات بائیس سے تخلیق کے کائنات پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا یہ خوبصورت مہینہ ہمارے اوپر جلوہ فگن ہو چکا ہے بروز سوموار کو آپ کی تشریف آوری دنیا میں ہوتی ہے آج کا جو خوبصورت عمل اور خوبصورت وظیفہ ہے وہ کامیابیوں کی چابی ہے کامیابیوں کا راز ہے آج میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس عمل کی تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اجازت ہے پوری دنیا میں وہ جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پیر ابو نومان رزوی سیفی یوٹیوب چینل اور اس کے ساتھ متعلقہ فرزندہ اسلام شفا چینل اور علی رزاشاہ سیفی وظائف انفو روحانی کلینک اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہمارے ڈسکرپشن میں چینلز کے نام دیئے گئے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام ہمارے ناظرین و سامائین اور ہماری آڈینس کو اس وی لاغز میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں عربی الاول شریف کا یہ پرنور مہینہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہر صاحبِ ایمان کا اولین عمل ہے ان کے تمام عامال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے محبوبِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کریں تو خوب خوب درود و سلام کے نظرانے پیش کیجئے ہم سوا خرب درود پاک کا پروگرام انشاءاللہ وآلہ اس ماہِ مبارک میں رکھنے لگے ہیں سوا خرب درود و سلام پیش کر کے آپ ہمیں وہ بھیجیں گے اپنے کومنٹ کے ذریعے سے کسی نے ایک بار پڑا ہے کسی نے ایک ہزار بار پڑا ہے کسی نے ایک لاکھ بار پڑا ہے کسی نے ایک کروڑ بار پڑا ہے کسی نے ایک عرب مرتبہ پڑا ہے جتنا بھی آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوست اہباب سے اپنے عزیز وآکارب سے اپنے اہل خانہ سے اپنی آل اولاد سے سب کو درود و سلام درود و سلام کی دعوت دیجئے اور جتنا جتنا بھی پڑے وہ درود و سلام آپ کومنٹ میں ہمیں بھیجئے ہم نے سوا خرب درود پاک کا نظرانہ آقا علیہ السلام کے دربار میں پیش کرنے کا پروگرام مرتب کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس ماہ عظیم میں ہم ایک بہت بڑا محفل پاک کا انعقاد کریں گے اور اس میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نظرانہ تمام امت کی طرف سے جنہوں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہوگا ہم ان کا انشاءاللہ تعالی بائی نیم یہ درود و سلام کا نظرانہ اور اس کا حدیعہ تبریق آقا علیہ السلام کے دربار میں پیش کریں گے اور اس موقع پر ایک کامیاب عمل کی اجازت بھی ہوگی اور اس کے حوالے سے ایک خصوصی دعا کی نشست کا احتمام کیا جائے گا اور جو جو اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اس متبرک عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کومنٹ بکس میں آ کر اپنا اپنا درود و سلام کومنٹ کریں کہ ہم نے اتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے انشاءاللہ تعالی سوا خرب درود و سلام آقا علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور اس موقع پر ایک خصوصی عمل کا چلہ جو ہے وہ سب کو انشاءاللہ تعالی بطور حدیعہ پیش کیا جائے گا تو آپ اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور اپنے سٹی کا اپنے کنٹری کا نام اور ساتھ اپنے درود و سلام کی تعداد لکھ کر ہمیں سینڈ ضرور کرنی ہے آج کامیابیوں کا راز کامیابیوں کی چابی وہ آپ کو پیش کرنے لگے ہیں کہ کامیابیوں کا راز کیا ہے یہ دنیا میں کوئی زندگی میں جلدی سے کوئی بتاتا نہیں ہے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں کچھ بھید ایسے ہوتے ہیں کچھ اسرار و رموز ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کو بتائے نہیں جاتے ہیں خاصان دیگ الہامہ اگے نئی مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد اگے کٹیاں دے کرنے یہ بڑے خاص عمل ہے اور خاص لوگ اس کو لائک کریں خاص لوگوں کے دامن میں یہ موٹی ڈالے جائیں گے آپ نے پوری وڈیو کو اول سے آخر تک سننا ہے اسکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی لفظ کوئی جملہ ایسا نہ ہو کہ جو رہ جائے اور پھر آپ پوری وڈیو سے پورے بیان سے جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں اس استفادے سے محروم نہ رہ جائیں یہ دھیان رکھئے گا مکمل طور پر سنیے گا اپنے قیمتی ٹیم کو دیجئے گا اور آج کیس نشست کو آج کیس ریلوگز کو لازمن لازمن اپنے سماتوں کے لیے اسے ایکسیپٹ کیجئے اور اس کو سنیے اور اپنی دنیا جہاں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھا لیجئے تو آئیے اس مبارک عمل کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے دنیا ماری ماری پھرتی ہے کہ ہمیں کو کامیابی کا راز مل جائے کوئی کامیابی کی چابی مل جائے کامیابی کے لیے کو رستہ مل جائے وہ چاہے مقدمات میں کامیابی ہے اولاد نافرمان ہے گستاخ ہے بے عدب ہے ان کو فرما بردار بنانے کے لیے تابع دار بنانے کے لیے خدمت گزار بنانے کے لیے وہ کامیابی کا زینہ چڑھنا چاہتے ہیں شادیاں بیٹیوں کی بیٹوں کی نہیں ہو رہی اس کے لیے اور اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں مایوسیوں اور محرومیوں سے بالکل آجز آ چکے ہیں تو ان مایوسیوں اور محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے یا ایسے کام جو آپ کے کام ہو نہیں پا رہے دفتری کام ہے آفس کے کام ہے فیکٹری کے کام ہے کارخانے کے کام ہے یا کسی جگہ پر آپ جوگ کرتے ہیں وہاں پر یہ معاملات اٹکے ہوئے ہیں کہ وہ حل نہیں ہو پا رہے اس میں آپ کامیابی کا راز پانا چاہتے ہیں تو اس میں کامیابی مل جائے گی رشتہ لینا ہے رشتے کرنے ہیں کروانے ہیں بیٹیوں کے بیٹوں کے بینوں کے بائیوں کے اس کے لیے انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی کاروبار کرتے ہیں جوگ کرتے ہیں دکان چلاتے ہیں شاپ کا کام کرتے ہیں لیکن گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے کچن نہیں چل رہا بچوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے گھر والوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے مہنگائی بے انتہا ہے جو چیز دس روپے کی تھی وہ پچاس کی ہو چکی ہے جو پچاس کی تھی وہ دو سو کی ہو چکی ہے پٹرول انتہا کا مہنگہ ہو گیا ہے تاریخ میں اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا اب ہو گیا ہے آٹا تاریخ میں اتنا مہنگا نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے اس کے علاوہ روز مرہ کی جو اشیاء تھی تینی اتنی کبھی مہنگی نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو گئی ہے اگر آپ اس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں دسہارڈ ہیں تو پھر آپ اس عمل کو ضرور کر لی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کامیابی کا ایسا زینہ ملے گا کامیابی کا ایسا دروازہ کھلے گا ایسا راز رات آ جائے گا کہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو وہ مہنگائی مہنگائی محسوس نہیں ہوگی اگر ایک لاکھ کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دو لاکھ حطا فرما دے گا ایک کروڑ کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کروڑ سے زائد حطا فرما دے گا آپ دیکھئے وہ کامیابی کے دروازے کیسے کھلتے ان کامیابیوں کے جو باب ہیں وہ کیسے کھلتے اس کا راز جان لیجئے یہ راز آج جان لیجئے کہ کامیابی کی چابی کیا ہے نکامیاں اور نامرادیاں کیسے ختم ہوتی ہیں ان کے اندھیرے کیسے روشنیوں میں تبدیل ہوتے ہیں آج کسی ویلوگز میں آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور اپنے پلے بانگنا ہے بڑا عمل زبردست ہے بہت شامدار ہے دیر بہدف ہے سریع الاسر ہے بڑے کمالات ہیں اس کے اندر لیکن یہ سارے کمالات یہ ساری کامیابیوں کا راز یہ ساری کامیابیوں کی چابی اس کے ہاتھ لگے گی جس کا یقین کامل ہوگا جس کا یقین کامل ہوگا جو شرائط پہ عمل کرے گا اس کے ہاتھ یہ خزانوں کی چابی لگ جائے گا بھرے پڑے اللہ کے خزانے ہم مدینہ منورہ شریف میں تھے تو وہاں ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کا نام ہے جبلِ اہد مدینہ منورہ شریف میں تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جبلِ اہد دیکھ رہے ہو ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور جبلِ اہد ہم سے محبت کرتا ہے سلسان اللہ ہمارے دل میں جبلِ اہد کا پیار ہے جبلِ اہد کے دل میں ہمارا پیار ہے اور قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو یہ اہد کا پہاڑ ہے جو جنت میں نظر آئے گا جنت میں یہ جنتی پہاڑ ہے جبلِ اہد تو اس پہاڑ کی لمبائی بتاتے ہیں کہ نو کلومیٹر ہے اور اس کی جو چڑائی ہے اس کی چیسٹ جو ہے سینہ جو ہے وہ چھے کلومیٹر ہے اور اللہ نے اس کے اندر سارے کا سارا سونا رکھا ہے اور یہ ایک نہیں سعودی عربیہ کے اندر کتنے پہاڑ ہیں ایسے اور ہوں بھی کیوں نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش زمین پر بیٹھ کر نماز عدا فرما رہے تھے ایک صحابی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے تو صحابی نے دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماباب قربان ہو یہ صحابہ اکرام علیہ وآلہ وآلہ کا عمل تھا معمول تھا ان کا انداز تھا طریقہ تھا محبت کا کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی عرض کرتے تو وہ عرض گزار یوں ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماباب آپ پر قربان ہو فدا کا امی وآبی یا رسول اللہ ہمارے ماباب آپ پر قربان قربان جائیں صحابہ اکرام کے اندازے محبت تھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز بیٹھ کے عدا فرما رہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی فاقوں سے کئی دنوں سے نظام چل رہا ہے تو فاقوں کی وجہ سے نقاحت اور کمزوری جو جسم کے اندر ہے اس کی وجہ سے بیٹھ کے نماز عطا دیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے پیارے ہیں تو سونے محبوب آپ اللہ سے دعا مانگیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سن لو یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے اپنے سرخ و سفید خزانوں کا مجھے مالک و مختار بنایا ہے واللہ اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اے میری صحابی اللہ نے مجھے اختیار فرمایا ہے اختیار دیا ہے میں چاہوں تو سارے پہاڑ سرزمین حجاز مقدس کے یہ سونے کے بن جائیں اور یہ درخت یہ پہاڑ یہ پتھر سونے کے بن جائیں اور جدر جدر میں حکم کروں یہ میرے ساتھ ساتھ چلیں تو بھئی سونے کے پہاڑ بنے کیسے یہ میں نے تھوڑا سا مفہوم بیان کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے اتنے راز اور وہ خزانے رکھے ہیں لیکن یہ خزانے نظر ہر ایک کو نظر نہیں آتے نہیں آتے نظر یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے اللہ تعالی کے خزانے زمین میں کون ہے جو ایک ہی زمین سے ریڈ کلر کی گاجریں پیدا کرتے ہیں شلجم کلر کے پٹاٹو آلو الگ کلر کے کھیرے الگ کلر کے خربوز الگ کلر کے مینگو الگ کلر کے تربوز الگ کلر کے خربوز الگ رنگ کے آلو بخارہ ہے ناشپاتی ہے اناناس ہے ناریل ہے ایپل ہے انگور ہے کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے پھل اور سبسیہ اناج زمین ایک ہے پانی بھی ایک جیسا ملتا ہے آسمان سے پانی برستا ایک جیسا زمین کے کموں سے پانی نکلتا ہے نیر سے پانی لگتا ہے سسلوں کو ایک جیسا لیکن اللہ تعالی نے میوے اناج فروٹ سب الگ الگ یہ کون ہے جو زمین کے اندر سے یہ خزانے نکال نکال کے اپنی مخلوق کو عطا فرمارا بس ضرورت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ چڑ جائے اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں مہربانیوں اس کی رحمتوں اور اس کی قدرتوں کو جان لے یہ نہیں پتا ہوتا تو اسی لئے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہماری یقین کے اندر ہمارے توقل کے اندر ہمارے اعتماد کے اندر یہ غیب کی چیزوں کو ایسے ڈال دیں ہمارا یقین کامل ہو اس لئے کہتے ہیں نا اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بے شاید ہم اللہ والوں کے پاس اس لئے جاتے ہیں بھائی یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں اللہ کو شان کس نے دی ہے یہ عزت کس نے بخشی ہے یہ کمال کس نے عطا فرمایا ہے خود اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا ہے ایک کافر بند ہے نا فیر صاحب کافر ہے مشرق ہے نجس ہے پلیڈ ہے اس کی نظر میں اتنی طاقت ہے وہ یوں اٹھائی اور کتنی دور تک اس کی نگاہ چلی یہ وہ ہے جو اہل اللہ نہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں مشرق ہیں نجس ہیں پلیڈ ہیں لیکن ان کی نگاہ میں یہاں سے نظر اٹھی کہاں تک چلی یوں فرش زمین سے اٹھی آسمان جسے آپ کہتے ہیں کہ آسمان کی چھت ہے میں کہتا ہوں آسمان کی چھت تو نہیں ہے یہ آپ کی نگاہ کی حد ہے تو وہ کتنے کلومیٹر بنتی ہوگی اب یہ ایک بات یاد رکھئے گا ایک کافر کی مشرق کی نگاہ میں نظر میں اس کی قوت بسارت میں اتنی طاقت ہے تو اس کی طاقت اتنی ہے بندہ مومن کی طاقت کتنی ہوگی سبحان اللہ جو اللہ والے ہیں ان کی نگاہ کی طاقت کتنی ہوگی اب لوگ اللہ والوں سے بھی فریم کرتے ہیں دھوکہ نہیں کرتے ہیں اللہ والوں سے بھی تو اللہ والے دھوکہ کھا جاتے ہیں اللہ والے دھوکہ نہ چاہتے ہوئے بھی جان بوجھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں اس لیے کہ چلو چلو قریب آجائے اور اگر اس کو سارا پتہ چل گیا تو یہ کہیں در کے مارے بھاگ ہی نہ جائے اور وہ ایمان کا کمزور ایمان سے آری اور خالی وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ والوں کو دھوکہ دے ما کرو ما کرو پا اندھی یہ ایسے لوگ مکر جو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ والوں کو دھوکہ نہیں دیتے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے اللہ کے ساتھ مکر نہیں کرتے اپنے ساتھ ہی مکر کرتے اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم سے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی روحانی طاقت سے اللہ پاک دیکھیں اللہ غیروں کو مشرقوں کو نجس اور پلید لوگوں کو اتنے کمالات عطا کرتا ہے تو اللہ اپنوں کو کچھ نہیں دیتا اللہ کے اپنے خالی رہ جائیں جو اللہ اللہ دن رات کریں اس کا ذکر سے خود بھی منور ہوں دوسروں کو بھی منور کریں اور غافل لوگوں کی زندگی میں اللہ 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 کی ضربوں سے ہوں ہوں کی ضربوں سے ان کے سینوں کو منور کر دیں ان کے غافل دلوں کو حیاتِ قلبی عطا کر دیں تو پھر ایسے جو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ان کی نگاہِ کی میاں کا کیا کمالاتے ہیں تو بھئی بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تھا زانی تھا شرابی تھا کبابی تھا بے عمل تھا لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں مجلس میں بیٹھا میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے ایک عظیم و شان والی گزرے ہیں جنہیں دنیا حضرت علامہ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے اور جنہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو قلندرِ لہوری ہیں اور جن کو بڑے بڑے لوگ پڑھ کے اپنے آپ کو فلسفی اپنے آپ کو بڑے بڑے منتقی اور اپنے آپ کو بڑے بڑے لیکچرار اور بڑے بڑے پروفیسر اپنے آپ کو باور کرواتے ہیں میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو اپنا مرشد اور اپنا پیشواہ مانتے ہیں جنہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سلامِ عقیدت پیش کریں جن کی خدمت میں حدیعہِ تبریق پیش کریں وہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جنہوں نے شرک و غرب میں اپنی شائری کے ذریعے سے پوری قوم کو بیدار کیا امت مسلمہ کو بیدار کیا وہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جنہیں اپنا پیر و مرشد مانے وہ حضرتِ رومی رحمت اللہ علیہ سبحانہ وہ فرماتے ہیں یک زمانہ سبحانہ 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 بہونیہ بہونیہ پیر کامل سورتِ بہونیہ 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 فرماتے ہیں سو سال کی اس ریاضت عبادت سے بہونیہ سبحانہ اللہ تو بھئی اللہ والوں کے پاس پھر پتہ چل گیا نا کیا ملتا ہے یہ میں نے تھوڑا سا ذوق آگیا تو میں نے بھی میں بے ذوق نہیں میں ذوق والا ہوں تو پھر اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے بس اپنے اندر خامی تلاش کرے کہ میرا یہ سسٹم سیدھا کیوں نہیں ہو رہا ہے میرے معاملات سیدھے کیوں نہیں ہو رہا ہے تو کامیابی کا زینہ چڑھنا ہے کامیابی منزل پر پہنچنا ہے کامیابی کی منزل پر تو یہ راز لے لے کامیابیوں کا راز کامیابیوں کی کنجی کامیابیوں کی چابی یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ جہاں لگائیں گے کام ہو جائے گی یہ کامیابی کی چابی دے رہا جہاں لگاؤگے کامیابی مل جائے گی جہاں لگاؤگے کامیابی مل جائے گی اللہ اکبر یہ راز بتانے لگا ہوں آپ اپنے قاسہ دل کو کھول لیں کیونکہ برطن ٹیڑا ہو نا تو بارش جتنی مرضی برسری ہو برطن خالی کا خالی رہتا ہے عرب کی رحمت کی برسات جتنی بھی ہو رہی ہو برطن خالی کا خالی رہتا ہے لیکن برطن اگر سیدھا رکھا ہو ایک کترہ بھی گرے گا برطن میں آ جائے گا اور اپنے دل کی دھرتی کو اس نرم زمین کی طرح اس بھل والی ریتوی زمین کی طرح رکھیں نرم زمین کی طرح جذب کر لے اپنے سینے کے اندر اور اگر یہ سینے کی زمین دل کی زمین عقیدے کی زمین یقین کی زمین یہ چکنی ہوگی سخت ہوگی دھیت ہوگی تو پھر بارش رحمت کی برسے گی کی چڑھ بن جائے گا بس جذب کر لے اپنے دل کی اندر ان باتوں کو جگہ دیں یہ بڑی محنت اور مشکت کے ساتھ آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں پیر ابو نمار سیفی یوٹیوب چینل کو اور آپ سے یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیر ابو نمار سیفی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کروائیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو پھر آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں فارور کریں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلا آج میں یہ ایک نرالہ راز آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اس کو اپنے دل میں جگہ دیں اپنے دماغ میں جگہ دیں اور جن کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ان کے سارے بگڑے کام سمر جائیں گے یہ عمل ان رازوں میں سے ایک راز ہے یہ قبولیت کی چابی ہے قبولیت کی چابی ہے یہ عمل حالات معاملات اور آپ کے منتشر خیالات کو بدل کے رکھ دے گا مضبوط وسیلہ ہے ہمارے پاس جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ وسیلہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم ہے اس لئے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی سفارق اور شفاعت چلتی ہے اہل نظر اہل باطن کا یہ کہنا ہے اللہ اکبر اہل نظر اس شاکان مصطفیٰ کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں جو سفارش چلے گی وہ آقا علیہ السلام کی ہوگا اللہ اکبر آقا علیہ السلام کی ہوگا اللہ اکبر اور اللہ کے دربار میں نبی دو جہان صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سفارش اور بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ سلام میں جو سفارش سر سے پہلے قبول ہوتی ہے وہ دو عظیم ہستیوں کی ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کے پیاری بیٹی حسنین کریمین کی امہ جان اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی زوجہ مطرمہ خاتون جنت سیدہ نساء العالمین جنتی خواتین کی سردار حسنین کریمین کی امہ جان نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 سلم کی پیاری شہزادی سیدہ کونین ملیقت العرب کی عظیم صاحب زادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ورزی اللہ تعالی انہا آقا علی السلام کے دربار میں ان کی سفارش اور اللہ کے دربار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سفارش یہ سب سے پہلی بات کرنا سب سے پہلی بات توجہ ہے اور آقا علیہ سلام میں دوسری سفارش آقا کے دربار میں آقا علیہ سلام کے دربار میں دوسری سفارش اور میں تو اکثر یہ عمل بتایا کرتا ہوں اگر مکہ مکرمہ جا کر مدینہ منورہ جا کر کوئی بات نہیں پوری ہوئی نہ بھی تو پھر مدینہ منورہ شریف سے منظوری کروانے کے لئے ہائے بارگاہ زہرہ بطول صلی اللہ علیہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں اور دوسرا وسیلہ دوسری سفارش آئیے سنیئے جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سرکار کسی معاملے میں نراز ہو جاتے یا کسی سے روٹ جاتے تو پھر سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ اور سید شہدہ حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور رحمت عالم سرور عالم سید عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ذات اقدس کو رازی کر لیا جاتا اگر بات نہ بنے عمل کیا ہے وظیفہ کیا ہے صدقہ کیا ہے خیرات کی ہے ہمارے تو صدقے بھی خیر سے وہ بھی کاروباری ذین ہے ہمارا پیر صاحب صدقہ خیرات کہے اللہ رسول کے مہمانوں کی خدمت کے لیے کوئی پانچ دے گئے دو دے گئے ایک دس دے گئے سو دے گئے جو بھی کو کر سکتے راشن ان کے کھانے کا طلبہ میں پڑھنے والی بچیاں اور بچے جو سینکڑوں کی تعداد میں ایک کثیر تعداد ہے یہ غرباء مساکین کی مسافروں کی مستحقین کی جن کی کفالت اور تعلیم و تربیت کا یہ ذمہ لیا ہوا ہے الحمدللہ آج ایک بندے کو روٹی کھلانے کے لیے کئی بندے پریشان ہو جاتے لیکن یہاں ہر وقت میخانہ کھلا ہے باب رحمت کھلا ہے آئے جس کا جی چاہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے ان کے آستانے کی کیا بات ہے یہ الحمدللہ فیضان کا در کھلا ہوا ہے تو بھئی یہاں پر ہما وقت یہ سلسلہ داوت تبلیغ یہ سلسلہ تلامت قرآن یہ سلسلہ تعلیمات احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ سلسلہ مخلوق خدا کی خدمت ظاہری اور باطنی خدمات اور یہ سلسلہ کفالت اور مخلوق خدا کی ضروریات کا خیال رکھا جانا یہ سلسلے یہاں دن رات جاری اور ساری ہیں کسی کو کہا جائے نا بعض ایسے نابلد اور علم سے دور لوگ ہیں جو حقائق کی دنیا سے دور ہیں جن کو اللہ رسول کی رضا کا تو نہیں پتا البتہ وہ دنیا کے شبد آبازیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے اجار دیتے ہیں لیکن ان کو کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمالوں کی خدمت کے لیے وہ کہتا ہے رات نو روٹین ہی پکائی یقین جانو لات بڑے خراب اور اگر کہی بھل بھلا کے دے بھی دیں تو پھر وہ اس پر پچھتاوہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے تو صدقہ بھی کیا ہم نے تو صدقہ بھی کیا ہم نے تو صدقہ بھی بھئی ہمارے صدقہ دینے کی نیت نیتیات عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے خاتمہ نیت پر عمال کا دار و مدار ہے تو وہ آقا اسلام کی بارگاہ میں اگر ہم ساری سلسلے کر چکے ہیں تو کام نہیں بن پا رہا تو آؤ راز کی بات بتانے لگا ہوں پھر جناب سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی انہا اور سید شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہو ان کے ذریعے سے آقا اسلام کی بارگاہ میں رضا خوشنودی کا سارٹیفکٹ لیا جا سکتا ہے اللہ سبحان و تعالی کی بارگاہ میں رضا کا سارٹیفکٹ لیا جا سکتا ہے یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے محبوب روٹ جاتے ہیں جس شخص سے پوری کائنات کا خالق و مالک جس سے روٹ جاتا ہے جس سے اللہ کے محبوب روٹ جائے اس سے اللہ بھی روٹ جائے گا اس لیے جب کسی سے اللہ روٹ جائے اللہ اکبر تو کائنات کی ہر چیز پھر اس کی طرح سے مو پھیر لیتی ہے رسول اکرم جس سے راضی ہو جائے اس پہ اللہ راضی ہو گیا کہا نا ہمارے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اش امام احمد رضا خان قادری کنداری افغانی سمہ بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد آئیے قرآن قرآن کیا بیان فرما رہا ہے قرآن فرماتا پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ ہم آپ کو اتنا تعاف فرمائیں گے آپ راضی ہو جائیں اللہ اپنے حبیب کو راضی فرمانا چاہتا میرا حبیب راضی ہو جائے وہ قیامت کے دن کی بھی بات ہے نا کہ تمام انبیاء کے پاس مخلوقات جائے گی مخلوق خدا جائے گی لیکن سب یہی فرمائیں گے ازہبو الاغیری ازہبو الاغیری لیکن عیسی علیہ السلام کے پاس جب پوری مخلوق خدا آئے گی تو فرمائیں گے آئیے میں ازہبو الاغیری نہیں کہتا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جب در مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر مخلوق خدا آئے گی تو آقا اسلام اپنا سرِ انور سجدے میں رکھ دیں گے وہ سما کیسا زیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے جاؤ اب تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ آپ کی ساری امت بری اللہ تو بھئی میں بتا رہا تھا کہ جب آقا اسلام کسی سے مو پھیر لے اس سے کائنات کا مالک مو پھیر لیتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس آقا نراز ہو جائیں کہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا آقا اسلام کسی سے مو پھیر لے اور اللہ اس پر راضی ہو جائیں جس سے سرکار نراز ہو جائیں پھر اللہ بھی نراز ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ نراز ہو جائے اس سے پھر کائنات کی کوئی چیز بھی راضی نہیں رہتی ہر شئے اس سے مو پھیر کے حال نہیں ہو رہے جو پریشانیاں دور نہیں ہو رہی جو مسائب و آلام ختم ہونے کا نام نہیں دی جو تنگ دستیاں غربتیں پریشانیاں ٹینشن ڈپریشن آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں آپ خوشیوں کو ترسنے لگ گئے ہیں خوشیاں دور کھڑے آپ کا مزاق اڑا رہی خوشیوں کو آپ ترس رہے کاش مجھے یہ خوشی مل جاتی کاش میرے بچوں کو یہ خوشی مل جاتی کاش میرے اہل کھانا کو یہ خوشی مل جاتی آپ ایک ایک خوشی کو ترسنے لگے ہیں جیسے پیاسہ بندہ پانی کی بودھ بودھ کو ترس غموں کے دکھوں کے مصیبتوں کے پریشانیوں کے گٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں اور کال سیاہ بادل آپ کی زندگی کی سویر کو اندھیروں میں تبدیل کر دے جب ہر کام میں نکامی آپ کا مقدر بن جائے جب آپ کے رشتے نات تعلقات رابطے ٹوٹ نے لگے غموں کے طوفان آپ کے اوپر وارد ہو جائے غموں کے طوفان کے جھگر چلنے لگے جب غموں کی مصیبتوں کے سنامی آنے لگے دل لوگ آپ کے بے وجہ دل توڑنے لگے سکون برباد ہو جائے کوئی حاجت پوری نہ ہو جب آپ کی کوئی بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے آلی شان مہنگی ترین دوائیاں مہنگ ترین دکتروں سے علاج بھی کامیاب نہ ہو جب آپ کی امید کی کشتی کو میوسی کے سمندر میں دوب جانے کا خطرہ لاحق ہو جائے امید کی کشتی میوسی وں کے سمندر میں جب دوبنے لگے ہچکولے کھانے لگے مسیبتوں نہوستوں کا بلاؤں اور وباؤں کا پریشانیوں کا بیماریوں کا روح چینڈ کرنا چاہے لیکن حالات نظر نہ آئے تو پھر اس عمل کو کرنا ہے جو عمل میں آپ کو بتانے لگا اللہ اکبر جامی صاحب اس عمل کو مضبوطی سے حضرت پیر محمد رسولان رضا صاحب آپ کی وساطت سے یہ پوری دنیا کے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ہمارے ناظرین کو اور یہ سامین تو سونی رہے ہیں ہم ناظرین کرام تک پوری دنیا سے جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی زندگیاں ہیں ان زندگیوں میں بہار لانے کے لئے کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا بھلا کرنے والوں کا بھلا ہو ہی جاتا ہے بھئی جلد بازی نہیں کرنی یہ شیطان کا کام ہے استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ رضا کے ساتھ جڑے رہو دعائیں پوری ہو نہ ہو وظیف چلے پورے ہو نہ ہو مراد پوری ہو نہ ہو اللہ کے در کو چھوڑنا نہیں شاہد تھے وفات پا گیا اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے وہ کہتے تھے جس پھل وچ خوش بو جس دل وچ محبت حضور دی نہیں آہا جس دل وچ محبت حضور دی نہیں اس دل نو سینے چو کڑ دے وہ تے کملی والے نل کرو پیار ای نا چند عشق رسول دے گڑ دے وہ دے پڑو پڑو درود حضور اتے سینے وچ کدور تا گڑ دے وہ پڑو پڑو درود حضور اتے سینے وچ کدور تا کڑ دے وہ سینے وچ کدور تا کڑ دے وہ جنہ سینے اٹھ کدور تا احمد او سونے نبی دی بار گا دی اندر درود سلام پڑی نہیں سک دے او درود بھیجی نہیں سک دے اے درود وی ترانہ وزیفہ اے آشکہ داب سید ناصر حسین شا چفتی رحمت اتار اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحم دی نبی کہتے دنیا چھڑنی پیتے چھڑ دانگے پردامن حضور در چھڑنا نہیں دنیا چھڑنی پیتے چھوڑ بھئی مرادیں پوری ہوں یا نہ ہوں ممکن ہے ابھی وقت نہ آیا ہو ممکن ہے ابھی عذیت دکھ مسئیبتیں کٹ کے پریشانیوں کا سامنا کر کے ہمارے مرتبے اللہ کے دربار میں بلند ہونے اے بھی تو راز کی بات ہے نا آج راز کی بات ہیں راز کی بات ہیں اس لیے میں نے شروع میں رومی کشمیر کی بات کہہ دی تھی رومی کشمیر حضرت میعہ محمد غش رحمت اللہ آر سے کھڑی شریف آپ فرماتے خاص سامنی کا لامہ آگے نہیں مناسب کر مٹھی کیر پکا محمد آگے کتے آنے در تو بھئی اب جس ساری جب پریشانیاں سارے جتن کر لیے سارے ہیلے کر لیے سارے معاملات کر لیے نہ دوائیوں سے ارام نہ وظیفوں سے ارام نہ چلوں سے ارام نہ وردوں سے ارام نہ طویزوں سے ارام نہ دھاگوں سے ارام نہ جار اون سے ارام کہیں سے کچھ نہیں ملا تو پھر آ جاؤ آ جاؤ آپ کے لیے میں توفہ لے کے آیا ہوں کامیابی کا راست کامیابی کی چابی کامیابی کی چابی کیا ہے اتنی پاورفل چابی ہے جہاں لگاؤ بھی لگ جائے بند دروازے رزق کے کھل جائیں گے رشتوں کے بند دروازے کھل جائیں گے تلقات جو بے وجہ ٹوٹے بڑا دکھ ہوتا ہے بے وجہ تلقات ٹوٹنے کا مسائل کے امبار لگے ہیں لیکن یہ چابی لگائیں سب حل پریشانیاں سب حل مسیبتیں سب دور پریشانیاں غم سب دور مسائب و علام سب دور مقدمات میں کامیابی رزق میں فراوانی نیمتوں میں آسانی اور دسترخان میں خیر و برکت رزق شعب کاروبار دفتر آفیس ٹیکٹوی کارخانہ ہر ہر جگہ پہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے جائیں گے آپ اللہ اتنا عطا فرمائے گا دنیا پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی بتاؤ ایسی کامیابی کی چابی کہاں سے لائے ہو ہر کام میں کامیابیاں ہر قدم پہ کامیابیاں کہنا کسی درویش میں دعا دے کے بھیجا جاؤ قدم قدم پر اللہ کامیاب فرمائے یہ اللہ والوں کی زبان سے کبھی کبھی بات ایسی نکل جائے تو ایک نسل نہیں سات نسلیں سمر جاتی ہیں میں کہتا ہوں سات بھی نہیں کئی نسلیں سمر جاتی تو بھئی جب مصیبتوں نحوستوں کا بلاؤں کا غباؤں کا آفتوں کا پریشانیوں کا اور ہر طرح کی نکامیوں نامرابیوں کا رخ چینج کرنے کا پروگرام ہو تو پھر یہ ایسا عمل ہے اس کے کرنے سے دل کو قرار آ جائے گا زندگی میں بہار آ جائے گا خوشیاں لوٹ آئیں گی انشاء اللہ تعالی آپ کی ساری پریشانیاں سارے دکھ سارے مسائب و علام ساری الجنے غم اور ازدراری کیفیات دکھ درد اور مشکلات کے طفان مسئیبتوں کی آنڈیاں یہ تمام کی تمام چیزیں اور بیماریاں جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے جو بیماریاں دور ہونے کا نام نہیں لے اللہ اکبر یہ ایسا عمل ایسا راز بتا رہا ہوں اس کی برکت سے آپ کی تمام مسئیبتیں نہوستیں دور ہو جائیں گی اللہ سبحانہ وطالہ کا کرم شامل حال ہو جائے گا نبی دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ آئیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے وہ عمل آپ کو بتا دوں وہ راز آپ کو بتا دوں وہ کامیابی کی چابی آپ کو دے دوں آقا علیہ 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 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ کتنی مرتبہ سوہ لاکھ مرتبہ یہ آج عمل دے رہا ہوں ہم نے جو سوہ خرب پیش کرنا ہے کتنا پیش کرنا ہے سوہ خرب کب پیش کرنا ہے یہ بھی بتاؤں 21 ربی الاول شریف کو کب پیش کرنا ہے بولو بولو 21 ربی الول شریف تک ہمیں بھیج دیں زیادہ زیادہ درود پاک پڑھ کے بھیج دیں اور یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے سوہ لاکھ مرتبہ چلہ کرنا ہے کتنا سوہ لاکھ مرتبہ جب یہ درود مکمل ہو جائے سوہ لاکھ درود جتنے بھی دنوں میں آپ اگر مکمل کر لیں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ حضرت امیر حمزہ اور پیارے آقا صلی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو باوضو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ پوری تعظیم کے ساتھ پوری تقریم کے ساتھ پورے عدب کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ جب مکمل ہو جائے سوہ لاکھ مرتبہ درود پاک تو پھر آپ کچھ تبرک کچھ شرینی کچھ نیاز وہ آپ پکا لیں اس کا احتمام کر لیں اور اس کا حدیہ بارگاہ سرور کونین بارگاہ امام القبلتین بارگاہ جد الحسن وال حسین بارگاہ امام ساکالین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں پیش کریں پھر آپ کے وسیلے سے حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ خاتون جنت سیدہ نساء العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر سید شہدہ ام رسول صحابی رسول اسد رسول حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے چچا کو پیش کریں پھر اللہ سے دعا مانگے یا اللہ میرا یہ درود پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کی بارگاہ اکدس پک پہنچا دے اے میرے مالک الملک اپنے حبیب کے توصل سے جناب سیدہ نساء العالمین کی بارگاہ میں پہنچا دے اس کا ثواب جناب سید شہدہ کی بارگاہ میں پہنچا دے اور یا اللہ اس کا ثواب حضرت امیر حمزہ کی روح اکدس کو اس بات کی اجازت فرما دے کہ وہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں میرے لئے سفارش فرما یا اللہ جناب سیدہ پاک کی روح مبارکہ کو یہ اجازت فرما دے کہ وسرکار کی بارگاہ میں ہماری عرض پیش کر دے یا اللہ ہمارا بھیجا درود پاک کا تحفہ قبول فرما لے اپنے محبوب کی بارگاہ میں یا اللہ پاک جو درود پاک کے نظرانے پیش کیے ہیں اور یہ جو نظر نیاز کا احتمام انسرام کیا ہے الہی اس میں کمی کتائی رہ گی ہے میرے بولنے میں میرے الفاظ ٹوٹے پوٹے اس لائق تو نہیں پر تیری بارگاہ میں جو میرا مدعا ہے اسے تو جانتا ہے میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے میرے قلب و ذہن کی باتوں کو جانتا ہے یا اللہ جو میں مانگتا ہوں مجھے عطا فرما جس سے میں بچنا چاہتا ہوں مجھے اس سے بچا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حل کر دے گا کامیابیاں دروازیں کھول لیں گی زمانت مل جائے گی کامیابیوں کی اور کامیابیوں کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی کامیابیوں کا راز آپ کو مل جائے گا دو درود پاک بھی سمات فرما لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی و صلی و بارک علی سیدنا محمد قد ذوقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ایک سطر ہے صرف ایک سطر کتنا ہے ایک سطر اللہ صلی و بارک علی سیدنا محمد قد دوقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ قد دوقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ سمات کیجئے اے اللہ ہمارے پیارے نبی ہمارے سرداد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اور سلام اور برکت بھیج دے یا اللہ ہمارے آقا و مولا پر درود و سلام اور برکت بھیج دے یا رسول اللہ میری سفارش فرما دیجئے میرے ہیلے میری کوششیں میں سب سے تانگا چکا ہوں نہ ہیلے کام کر رہے ہیں نہ کوششیں کام کر رہے ہیں نہ کوئی ورد وظیفے کام کر رہے ہیں سونے ہم عبوبہ کرم فرما دیجئے یہ درود پاک آپ کے تمام مصحب و علام کو دور کرنے کے لئے اتنا مؤثر ہے کہ پوری زندگی اس جیسا اور کوئی عمل نہیں اتنا مؤثر ترین ہے اللہ اکبر اور مشکلات کے حل کے لئے مجرب اور تریعاق ہے مصحب و ابتلا میں مصحب و علام میں دکھوں مسیبتوں میں بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے اسے آپ اگر ہر نماز کے بعد اس عمل کو آپ کیلکولیٹ کر کے کہ سوہ لاکھ آپ کا جلد جلد پورا ہو جائے تو آپ پانچوں نمازوں کے بعد کیلکولیٹ کر کے پڑھنا شروع کر لے ترطیب بنا لیں پبندی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے اکتالیس بار پڑھنا ہے سو بار پڑھنا ہے آزار بار پڑھنا ہے بس سوہ لاکھ کا چلہ پورا کرنا ہے کتنا پورا کرنا ہے سوہ لاکھ کا چلہ پورا کرنا ہے اور میں آپ کو اس کی ایک عجیب تاثیر بتانے لگا ہوں آپ جھوم اٹھیں گے بہت بڑا نام ہے علماء اس نام سے بہت واقف ہیں اہل علم کا بڑا تعلق ہے فتاوہ شامی کے صاحب صاحب فتاوہ شامی حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوہ شامی میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے دمشق کے مفتی حامد اماری رحمت اللہ علیہ بڑی سخت مصیبت میں اور مشکل میں پھنس گئے کون پھنس گئے حضرت حامد اماری رحمت اللہ علیہ وہاں کا وزیر ان کا سخت دشمن بن گیا اس ملک کا اس اسٹیٹ کا جب بڑا سخت دشمن بن گیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب اس کے پاس پولیس کی اتھارٹی بھی ہے اور دیگر ان کے پاس ذرائع بھی ہیں وزیر خلاف ہو گیا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کسی وقت بھی کر سکتا ہے دعویٰ بول سکتا ہے وہ بڑے پریشان ہوئے رات کو جب آنکھ لگی تو خواب میں دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حامدہ عماری رحمت اللہ علیہ کو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو وہ اس وقت بڑی پریشانی کی حالت میں تھے دنیا کے دکھ اور مصیبتیں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ان کو ختم کرنے کا یہ راز ہے حضرت حامدہ عماری رحمت اللہ علیہ کو آقا علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تسلی عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے غلام پریشان نہ ہو اس کو ایک درود پاک سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی فتنوں پریشانیوں مصیبتوں کے توڑ کے لیے کات کے لیے آپ ایمان سے بتائیے جس کو آقا علیہ وآلہ وسلم کام کامیابی کی چابی عطا فرما دیں کامیابیوں کا راز عطا فرما دیں کائنات میں اس سے بڑا اور خوش نصیب ہے کون اور اس سے بڑی کامیابی کی چابی ہو ہی نہیں سکتی اس سے بڑی کامیابی کا کوئی راز ہو ہی نہیں سکتا جسے آقا علیہ وآلہ وسلم اتا فرما دیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درود پاک سکھایا اور فرمایا کہ تو یہ درود پاک پڑھا کر اللہ تبارک وطعالہ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے جب آپ بیدار ہوئے تو یہ درود پاک آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ سبحانہ وطعالہ نے ابھی انہوں نے اکتالیس مرتبہ پڑھا تھا کتنی مرتبہ اور میں نے کتنی مرتبہ بتایا سوہ لاکھ کا چلہ اگر کوئی کر لے زندگی میں کتنی مرتبہ سوہ لاکھ کا چلہ کر لے آج توفہ ہے یہ ربی الاول شریف کا ماہ مبارک کا چاند نظر آنے پر اس شاکان مصطفیٰ کے لیے ایک عظیم توفہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کا چلہ کر لے جدر جدر سے گزرتا جائے گا اپنے کام تو بنیں گے ہی بنیں گے لوگوں کے بھی کام بنتے چلے جائیں گے لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیسا اللہ کا درویش ہے کیسے اللہ کا بندہ ہے کتنی برکتیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں ہمارے گھر سے گزرا ہمارے قرب سے گزرا ہمارے محلے سے گزرا ہمارے علاقے سے گزرا فلا مصیبت سے اللہ نے ہمیں نجات عطا فرما وہ کہتے ہیں نا کہ بے نمازی بے نمازی جدر سے گزرے بہاریں سمیٹ لیتا ہے بہاریں سمیٹ لیتا ہے بہاروں کو اس کی نگاہ بد لگ جاتی ہے جس پر بے نمازی کی نگاہ پڑ جائے تو جس پر اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے اس پر کتنی رحمتیں نازل ہو جائے حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ نے فتاوہ شامی کتاب کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں میں نے ایک فتنہ عظیم میں خود اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں ایک عظیم فتنے کا میں شکار ہوا تو اس سوالاک کا بتا رہا ہوں کتنا بتا سوالاک کا یہ انڈ ہے چلے کا انڈ ہے کوئی چیز خزانے ہوتے ہیں بڑے خزانے ہوتے ہیں دنیا میں بڑے خزانے کون کون سے خزانے سونے کا خزانہ دولت کا خزانہ رزق کا خزانہ علم و حکمت کا خزانہ معلومات کا خزانہ تصوف کا خزانہ بڑے بڑے خزانے ہوتے ہیں اور کائنات کا کل کائنات کا خزانہ یہ عمل ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا سارے خزانوں سے بڑا اس میں روحانیت کی پرواز ہے اس میں روحانیت کی پرواز ہے اس میں علم باطن کی پرواز ہے اس میں قبولیت کی پرواز ہے اس میں محبوبیت کی پرواز ہے کہ وہ شخص وہ انسان وہ امتی جب آقا الاسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے والا ہے جب وفات پانے لگے گا تو آقا الاسلام اس سے مسافہ فرمائے گا اسے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نصیب ہوگی قبر میں شفاعت رسول اکرم نصیب ہوگی اور قیامت کی اندر قبر کے اندر ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شفاعت عزمہ کا حق دار ٹھہرے گا یہ خزانے ہیں اس کے اندر یہ درود پاک ایسی عظیم الشان طاقتور اور پاورفل یہ وظیفہ ہے یہ ورد ہے حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے صرف دو سو مرتبہ ہی ابھی پڑا تھا تو مجھے اطلاع آگی کہ جس عظیم فتنے میں آپ مبتلا ہو چکے تھے اللہ نے اس فتنے سے آپ کو پاک کر دیا ہے سوالاک مرتبہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سیدنا محمد قد وقت حیلتی اب اس درود پاک کو خاص طریقے سے بھیجنے کا عمل میں یہ دوسرا طریقہ اور دوسرا عمل آپ کو پیش کر دیں آپ اس کو کسی طریقے سے بھی پڑھ لیں لیکن پڑھنا باوضو ہے پڑھنا اور ایک چیز ہوتی نا کہ اس کو خاصل خاص ایک عام طریقہ ایک خاص طریقہ اور ایک خاصل خاص طریقہ تیسری ڈگری میں بتا رہا ہوں کہ نمازی شاہ پڑھیں اس کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں نمازی شاہ کی چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل تین وطر اور دو نفل کتنی رکھتے ہوگی سترہ کتنی ہوگی سترہ رکھتے پڑھ لیں اب آپ دوبارہ سے وضوح کریں اور کوئی معاملات ہوں کھانا کھانا ادھر ادھر جو بھی چائش ہے پینی سب کام کر لیں اپنے اب آپ نے ایسی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے جہاں آپ نے سونا ہو آپ اپنے بستر پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں کوئی دہرہ نہیں لگانا کوئی حصار نہیں کرنا کوئی اگر بتیاں نہیں جلانی اتر لگانا ہے خوشبو لگانی پرفیوم لگا لیں اتر لگا لیں اپنے بدن کو اپنے کپڑوں کو خوشبو دار کر لیں اب وہاں بیٹھ جائیں دو رکت نمازی نفل آپ نے پہلے ادا کر لیں کتنے دو رکت نمازی نفل خاص برائے حاجت اور یہ صرف چار پانچ منٹ کا کام ہے دو رکتیں دے دیں بس دو رکتیں دو رکتوں کا ٹائم دے دیں نمازی شاہ کے بعد اور دونوں رکتوں میں ترتیب یہ رکھنی ہے کہ صورت فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول یا ایہا الكافرون لا آبدو ما تابدون اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکت میں پڑھیں دوسری رکت میں صورت فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمدلمی لدولمی اولاد ولمی اکل لہو کفنہ دو رکت نماز نفل سے فارغ ہو کر اب بیٹھ جائیں جہاں پر آپ نے سونا ہے جہاں پر آپ نے جائیے اس درود پاک کی برکت سے دیدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہوگا اب جہاں سونا ہے وہاں بیٹھ جائیں اور دوزانو ہو کے توبہ کرتے ہوئے یا اللہ میرے تمام گناہ جو میں نے صغیرہ کبیرہ بھول کر کیے جان بوجھ کر کیے ارادتاں کیے یا مجھ سے انجانے میں ہو گئے میرے تمام گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے صرف ایک ہزار مرتبہ استغفراللہ العظیم پڑھ لیں استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم یہ پڑھ لیں اس کے بعد دوزانو ہو جائیں تشہد کی صورت میں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنا ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں آذر ہوں مکینِ گمبدِ خزراء کو حالِ دل سنائیں گے اگر جانا ہو اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینِ گمبدِ خزراء کو حالِ دل سنائیں گے اللہ اکبر گھبراو نہ دیوانو سرکار بلائیں گے میں یہاں پر ایک اور اپنا ذوق پیش کرنے لگا تھا اپنا وجدان جو میرے اندر کی ایک قفیت ہے کن لاک سنیاں نے سونے نے عرصہ کن لاک سنیاں نے سونے نے عرصہ دکھڑے سنا کے مزا آگیا ہے دکھڑے سنا کے مزا آگیا ہے تو اب آپ نے یہ تصور کرنا ہے کیا تصور اللہ اکبر ہم مکینِ گمبدِ خزراء کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اکل اسلام کے حضور حاضر ہوں اور سرکار کی بارگاہ میں میں درود و سلام یہ پیش کر رہا ہوں درود پاک کیا ہے اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد قد ضاقت ہیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ سارے ہیلے کر کر کے ساری کوششیں کر کر کے مولا اے میرے آقا و مولا میرے سارے ہیلے ساری کوششیں ساری کی ساری جدو جہد جو میں نے کوشش کی سب بیکار ہو گئی سب رائے گا ہو گئی کوئی عمل میرے کام نہیں آیا کوئی ورد میرے کام نہیں آیا ہر جتن میں نے لگایا ہے ہر کوشش میں نے کیے کامیابی نہیں ہوئی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تصور یہ کریں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں مکینِ گمبدِ خزرہ رحمتِ عالم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں سرکار میری ارز سن رہے ہیں اپنے غلام کی اپنے امتی کی ارز سن رہے ہیں میں بیٹھا ہوں اور درودِ پاک بھیجتے جائیں اور ارز کرتے جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس کا ترجمہ ہے کہ میرے ہیلے میرے کوششیں میری جد و جہد میری میند سب ضائع چلے گئے کام نہیں آئے اب آپ ہی کرم نوازی فرما دیجئے اب آپ ہی میربانی فرما دیجئے اللہ اکبر سرکار غوثِ عظم رحمت اللہ علیہ پیرانِ پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی محبوبِ سبحانی کتبِ ربانی شبازِ لا مکانی کندیلِ نورانی غوثِ سبحانی آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحرِ حمم مغرقن خوز یدینا سہلنا شکالا یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے ہمارے بازوں سے پکڑ کے غموں کے کموے سے نکال دیجئے غموں کے سمندر سے نکال دیجئے تو جب آپ کی امیدوں کی کشتی غموں کے سمندر میں ہچکولے کھاری ہو دکھوں اور مسیبتوں کے سمندر میں ڈوب رہی ہو تو پھر اس درودِ پاک کا سہارا لے لیجئے اللہ اکبر اور ورد کرتے ہوئے تین سو بار آپ پڑھیں گے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیند کا غلبہ ہونے لگے گا یہ خاص کیفیت بتا رہا ہوں جب نیند کا غلبہ ہونے لگے اسی جگہ پر قبلہ کی طرف موں کر کے سو جائیں آپ نے اپنے بستر کی سیٹنگ اس طرح کرنی ہے کہ جب سوئیں تو چہرہ کعبہ کی طرف ہو قبلہ کی طرف ہو پاؤں کو تھوڑا سے اکٹھا کریں دہنے رخصار کے نیچے ہتھیلی رکھیں اور سونے کے لیے لیٹ جائیں قبلہ کی طرف موں کر کے اللہ اکبر اور جب پچھلی نیند سے بیدار ہوں صبح کی نماز تک باوضوع ہو کے درود پاک بھیجنے کا معمول بنا لیں آقا علیہ السلام پر درود پاک بھیجتے وقت اپنی حاجت کا تصور ذہن میں رکھیں کہ یا رسول اللہ میری یہ مراد ہے پوری ہو جائے میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی سبحان اللہ ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ مجھے پتہ ہے آپ بھی کیفیات کی دنیا میں ڈوب گئے آپ بھی عشق و مستی اور کیف و سرور کی کیفیات میں ڈوب گئے لیکن میرے عزیزوں محترم سامین اکرام ناظرین اگرامی یہ ایسا عمل ہے جو آپ کو کامیابیوں کی منزل تک پہنچا دے گا یہ چابی ہے چابی آپ اس ویڈیو بیان کو ایک بار نہیں سنیں بار بار سنیں اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیجیں اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں اور لوگوں کو بھیجیں اور ہمارے چینل پیر ابو نومہ رزوی سیفی کو سبسکرائب کرواتے رہیں لگتار کروانے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں زیادہ سے زیادہ خود بھی کریں لوگوں کو بھی کروائیں اور اپنے احل کا عباب تک کو بھی بھیجیں کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو تمام کو اس کی خصوصی اجازت دی جاتی ہے